بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ہے کہ جس ایریا کا میں نے بتا کہ اس جگہ پر میری شاپ ہے اور میں یہاں اس کا لوڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس ایریا میں جا کر میں نے اس جگہ پر بیٹھ کر لوڈ نہیں کیا اور سیم میں کسی اور کو میں نے جو ہے وہ دے دی تھی جبکہ وہ کسی اور لوکیشن میں جا کر لوڈ کر رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے میری سیم کو بلوک کر دیا تھا اب اس کو ان بلوک کیسے کروائی سے میں آپ کو بتا تھا لوگ ریٹیلر سیم کے پہلے ڈی بتا کیسے لوڈ کرتے ہیں کیسے سب کو یہاں لوڈ وغی کے مہتر میں نے آپ کو سب کو بتا دیا کہ کتنی کمیشن ملتی ہے اس سے پہلے ارڈی ٹیوریلر میں بتا چکا ہوں تو جس اس میں انفرمیشن یہی دینے والا کہ ان فور سیل میں اگر آپ کی سیم بلوک اس کو ان بلوک کیسے کروائے سکتے ہیں بیسکری یہ بتا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس ویہ سے آپ کی جگہ سیم بلوک کو ان فور سیل کا کہیں گے تو اس کا مقسم جہ کہ آپ نے کسی اور جگہ پر جا کر لوڈ کیا ہے اس ویہ سے وہ سیم کو بلوک کر دیتے ہیں کومنی والوں کو پاس ہرہ ریکارڈ ہوتا ہے اب اس کو ان بلوک کروانے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوں گا وہ سیم کے اوپر آپ کا جو سیم یعنی کہ آپ کی جو سیم آپ موبائل میں یوز کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو ریلرز کی سیم ہوتی ہے اس کی جو جیکٹ ہوتی ہے جہاں سے آپ سیم نکالتے ہیں اس کے اندر سے تو اس کے اوپر لکھتا ہے امزی نمبر تو امزی نمبر بیسکلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ امزی نمبر جو ہے ان کو آپ اپنے ف دینا اور وہ امزی نمبر آپ سے مانگیں گے اور امزی نمبر وغیرہ کیا آپ لوگوں کے وہ پیچر جو ہے وہ دیں تو تین ایک تو آپ سے اپلیکیشنل ہوئیں گے ان کو کہیں گے مجھے نہیں لکھنی آتی اگر آپ کو نہیں آتی تو ادروائز آپ خود ان کو لکھ کر دیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ کو آئی ڈی کارڈ دینا ہوگا اور تیسرے نمبر پہ آپ کو امزی نمبر جو آپ ان کو چاہیے ہوگا اور امزی نمبر کہاں سے آئے گا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں آپ کے سیم میں اس کے او فلیس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور گے اس کے علاوہ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ٹکنالوجی اس چیز کے مطلق تو آپ ایک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آپ مجھے کومنٹس بوکس میں اس سے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ